السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده نسلی ونسلیم على رسوله الكریم معباد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوناس التقو حلو ایوناس ان آمنوا تقو اللہ فکونوا معا صادقین صدق اللہ علیہ الرظیم وبلغنا رسوله النبی علمین الكریم ونحنو علی ذالکہ من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین غوثِ آزم بمنِ بے سر و ساما مددے قبلِ دی مددے کعبہِ ایمہ مددے انتظارِ کرمِ تسمنِ عینیرہ اے خدا جوئیو خدا بینو خدا دا مددے دروسی پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا مہرانا محمد المعد جودی والکرم والی وصحابی بارک و سلیم صلات و سلام علیہ کیا رسول اللہ آج ہمیں ہم اور آپ حضور تاجو شریعہ کے عرص کی محفل میں حاضر ہیں سبحان اللہ وقت کافی ہو چکا ہے تو میں کیا عرض کروں بلکہ حضور تاجو شریعہ کا جو پیغام ہے وہی نظم میں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمائیں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ 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 زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے واللہ 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 زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے واللہ 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 نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے واللہ 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 عشق کر لو یہاں منکی رو چار دن عشق کر لو یہاں منکی رو چار دن مر کے تر سوگے اس زندگی کے لیے واللہ 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 یہ پیغام دیکھے گئے کہ دنیا کے پیچھے مت دڑو دنیا کے پیچھے پیچھے مت جاؤ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام کے صدقے میں اولیاء اکرام کے صدقے میں یہ دنیا جو ہے یہ بنائی ہی حضرت انسان کے لیے ہے تو اس کے پیچھے مت دڑو بلکہ تمہارا جو رزق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری پیدائی سے پچاس ہزار سال پہ نے لکھ دیا آپ کسی ایسے ویسے پیچھے مت دڑو بلکہ اب جانو کہ جو ہے زندگی کیسے گزارنی ہے تو زندگی ایسے گزارنی ہے کہ مصطفیٰ پیارے کی شریعت پر گزارنی ہے ناری تک بھی ان سے تاجو شریعہ مسلح کے عالی حضرہ انہوں نے تاجو شریعہ تاجو شریعہ کی ذات وہ علوم و فنون کے اس بلند مینار کا نام ہے کہاں بڑے بڑوں کے ان کی رفعت کو اپنے میں دیکھنے میں توپیاں گر جاتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ علم و عمل اور استقامت کہ اس پیکر کا نام ہے حسن و جمال کے اس پیکر کا نام ہے کہ ان کی آدنا سی چھلک بڑے بڑے اکھیاروں کی آنکھیں خیرہ کر دیتی ہیں سبحان اللہ وہ تاجو شریعہ ان کے بارے میں میں کیا میں کیا عرض کر سکتا ہوں اور آپ جائیے کہیں جائیے جاننے والوں میں نہ جاننے والوں میں بیار میں جائیے اور ایسی جگہوں میں جہاں چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے کبھی تاجو شریعہ کا دیدار نہیں کیا لیکن کہاں ہے تاجو شریعہ تو ہے بستی بستی کریا کریا تاجو شریعہ بستی بستی کریا کریا تاجو شریعہ تاجو شریعہ یہ کس کی طرف سے انعام ہے یہ اللہ توارک توارک کی طرف سے انعام ہے حالہ حضرت نے اپنی یہ پہتان مقرر کری اور انہوں نے نالہ حضرت کے نقص قدم پر چلتے ہوئے حضور مفتی آزم کے نقص قدم پر چلتے ہوئے یہ بتا دیا بے نشانوں کا نشان مٹا نہیں مٹے مٹے نام ہو ہی جائے بیانِ قائدِ ملت بیانِ حضورِ قائدِ ملت پھر سے حضورِ تاجو شریعہ آج آلہ حضور تاجو شریعہ کی زندگی میں بھی لوگوں نے دیکھا اور ان سے اختلاف کرنے والوں کو بھی دیکھا اور کچھ کوئے کے مینڈک وہ بھی باتیں کرتے ہیں کرتے ہیں باتیں اور کچھ کو نعرے سے تاجو شریعہ کے ایسی چڑھ ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ نعرہ بدل جائے لیکن یہ انعام اللہ تبارک پتالہ کی طرف سے ہے تو سب کو چھوٹ آم بستی بستی قریہ قریہ بستی بستی قریہ قریہ تو ان کے بارے میں کیا بات کی جائے لیکن آیتِ قلبی مالکی صاحب وہ محدد سے ہنفی کہتے ہیں محدد سے عظیم کہتے ہیں اور عالمِ قبی کہتے ہیں تاجو شریعہ کے شیخ فلسطین وہ کہتے ہیں تاجو شریعہ کے بارے میں یہ جو ہیں تاجو شریعہ یہ شیخ المسکین ہیں شیخ المشاہد ہیں اور یہ فرما کر کہتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے دعائے کرو گے اللہ تبارک و تعالی تمہاری دعا کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سب سے بڑی کرامت جو ہے وہ شریعت پر استقامت ہے استقامت جو ہے وہ کرامت سے اوپر ہے اور کرامتوں کروں تو ابھی ہم گئے تھے منا عاشق صاحب کدھر ہے ایک داکٹر وسیم صاحب ہم لوگ دالٹین گنچ کے راستے میں تھے وہاں پر راستے میں انہوں نے روکا رکوایا گیا ہم لوگوں کو کہ ہمارے ہم بھی آئیے تو پتا یہ چلا وہاں سے وہ لوگ بیشتے تھے تاج اس شریعہ سے مرید ہونے کے لیے انہوں نے اپنی پوری فیملی کو مرید کرا لیا سبحان اللہ سب کو مرید کرا لیا خود نہیں پہنچ پائے پھر وہ کچھ بیمار ہوئے ایک مشہور ہسپیٹل جو برہان بھائی کے برابر میں وہاں پر مشہور ہسپیٹل وہاں ان کا چیک اپ ہوا اور ٹاکٹروں نے کہا کہ ایک کڈنی جو ہے آپ کی بارہ پرسینٹ کام کر رہی ہے اور کوئی دوسری بیس پچیس پرسینٹ کام کر رہی ہے ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہوگی تو آپ اس کی تیاری کریے اور ٹرانسپلانٹ جدد فوراں آپ کرا لیجئے ان کو تاج الشریعہ سے محبت اور یہ میں شیخ فلسطین کا جو واقعہ ہے جو انہوں نے کہا ہے اس کی لیکن اس کے اس زعبیے میں میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے فرما کہا تاج الشریعہ کے وسیلے سے دعائیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے گا انہوں نے تاج الشریعہ کے وسیلے سے اور تاج الشریعہ کو تصور کر کے انہوں نے دعا کری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سیادہ کا فرما اور مجھے اس چیز کی ضرورت نہ پڑے آج ان کو تین چار سال ہو گئے کسی داختر کی ضرورت دکھانے کی سبحان اللہ سبحان اللہ کرامات تاج الشریعہ کرامات تاج الشریعہ حضور قائد ملت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایسے بہت سارے علماء اکرام نے تاج الشریعہ کے بارے میں بہت کچھ انہوں نے فرمایا اور بہت کچھ کہا یہ کون ہیں یہ فضل والے ہیں اور فضل والے کا ذکر کر رہے ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں ان کا ذکر اپنی محفلوں میں کر رہے ہیں جس کو نہ دکھے اور جو کسی برز میں مبتلا ہو تو ہم اس کو کسی گرم گھر جانے سے روک نہیں سکتے لیکن تاج الشریعہ جو ہیں وہ ایسے مقبول بارگاہ ہیں ایسے مقبول بارگاہ ہیں کہ عرب و عجم میں سب ان کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں اور انہوں نے تاج الشریعہ نے ان شیخ تمشہ کے سامنے جب اپنا ایک شیر پڑھا تو انہوں نے جب پڑھا اور اس مختے پر پہنچے جہازہ اخترنہ ادناکم ربی احمد مطباہ ہو جب یہ کہا تو انہوں نے ارز کی تاج الشریعہ کی بارگاہ میں ارز کی اور کہا جہازہ اخترنہ سیدنا وہ ابن سیدنا جو اپنے وقت کے سردار ہیں وہ ان کو اپنا سردار مانگ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تاج الشریعہ یہ درست دیتے دیتے اس دنیا سے چلے گئے کسی کی طرف اپنے جب ان کے اوپر کوئی بات آئی تو اس کی طرف انہوں نے صبر و تحمل سے کام لیا استقامت سے کام لیا اور خوش جواب نہ دیا لیکن اگر کوئی شریعت پر بات آئی تو ایسے جوالہ مکھی بن کر اور ایسے رضا کے شیر انہوں نے سب کا علاقہ دیا اور یہ کہتے کہتے اس دنیا سے گئے اور بتا گئے کہتے جاتے یہ کہ گئے کیا فرمایا کہ اختر قادری خلد میں چل دیا حاسدی نے رضا دیکھتے رہ گئے اختر قادری خلد میں چل دیا خلدوا ہے